شیئر سٹوڈنٹس ویلکم چو انگلیش آن لائن کلاس آپ لوگ ون زیرو فور پویٹری پہ پیج نکال لیں سارے بچے لا بل ایڈ ایم سینس مرسی یہ پوائن بھی پڑھیں گے ساتھ میں میں آپ کو اس کی کریٹیکل اپسیشن جو ہے وہ بھی پڑھا دوں گی یہ کل آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اور بہت ایزی ہے اور اس میں بھی سے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ رفنس تو دا کونٹیکسٹ کے پوائنٹ اوفیو سے وہ آ جاتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب یہ جو پوائن ہے بسیکلی اس میں ہم یہ دیکھیں گے اس میں بھی ایک آٹو بائی گرافیکل ایلیمنٹ ایک تو ہمیں نظر آتا ہے لاسٹ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا چونکہ یہ بھی ایک لور اینڈ بی لووٹ کے بارے میں ہے یہ پوائن کہ جس میں ایک نائٹ ہے جس کو اس کو پیزنٹ کرتا ہے کیٹس ایک ایسا شخص کے طور پر جس کو اس کی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس نے اس کو دھوکا دیا تو یہ اس میں کیٹس کا اپنا بھی ایک کہلیں چونکہ بسیکلی ہم already we have discussed that in all his poetry and especially in this poem also we will see the romantic elements and the beauty there and the theme لا بیلے ڈیم سینس مرسی جیسے کس کا ٹائٹل ہے جس کا مطلب ہے کیا بیوٹیفل وومن ویڈاوٹ مرسی کہ ایک ایسی خوبصورت خاتون جس کے اندر رحم نہیں ہے تو اس میں رومنٹک آئیڈیاز بھی ہیں نیچرل سینری بھی بہت بیوٹیفلی ایکسپلیم پکٹرائز کی گئی ہے in the form of words جو پکٹوریل اس کی کوالٹی ہے اور ساتھ میں اس میں آٹو بائیگرافیکل ایلیمنٹس میں ہمیں نظر آئیں گے تو چلتے ہیں what can ail دی ail کہتے ہیں تکلیف دینا night at arms کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے night at arms جو night ہے اس کو وہ دیکھتا ہے night کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ رومنٹک جو پیریٹ تھا ہسٹری میں جو ایک یہ رومنٹک پیریٹ ہے لیکن اس سے پہلے بھی کہہ لیں کہ جو انگلیش لیٹریچر کی طرف اگر ہم جائیں جس کو کے مختلف پیریٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو night ہے وہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ بہت بہادر بھی ہوتا ہے جو ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں شویلری کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور ایک کہلیں کہ خبرو نوجوان کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ night اس کو ایڈریس کر کے کہتا ہے کہ alone and پیلیلی کہ تمہیں اتنے زرد ہوئے پڑے ہو اور یہاں پہ تم چل پھر رہے ہو بڑی پریشانی کے عالم میں the siege is withered from the lake اور یہ جو lake ہے یہ جو کہلیں کہ stream ہے یہ جو پانی کی lake ہے یہاں پہ جو siege siege کہتے ہیں جو غاس ہے اگھی ہوئی وہ بھی مرجا چکی ہے and no bursting اور کوئی پرندے بھی گانا نہیں گا رہے what can ail the night at arm so haggard and so wo be gone haggard کہتے ہیں بہت ہی تم کمزور لگ رہے ہو وہ بھی gone کہتے ہیں بہت ہی جیسے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو بہت ہی miserable لگ رہے ہو the squirrel is granary is full and the harvest is done تو لوگ جو ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں کہ ان کی فصلیں جو ہیں وہ کٹائی ہو چکی ہے وہ خوشحال ہیں squirrel کہتے ہیں یہ جو گلہریاں ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنے جو اناج ہے ان کو اکٹھا کر لیا ہے i see a lily on die bro اور مجھے lily کہتے ہیں سفید پھول کو اور جو night ہے اس کے ماتھے پہ چکے سفید رنگ کا پسینہ ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو lily کو کہلیں کہ یہ metaphorically lily کا word وہ use کرتا ہے اس کے پسینے کے لیے کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ upset ہوتے ہیں تو ہمارے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں die bro کہ تمہاری بروز پہ یہ جو white lily ہے یہ پسینہ جو ہے with anguish moist اور یہ جو پریشانی والی moisture ہے پانی ہے and fever dew اور یہ جو تمہارا بخار کی طرح کے شب نمی کترے ہیں اور دائی چھی کا فیڈنگ روز اور تمہاری جو گالیں ہیں جو کہ مرجھا گئی ہیں جیسے ایک گلاب کا پھول مرجھا آ جاتا ہے fast wither to یہ بھی مرجھا گئی ہیں اب ان تینوں میں one by one میں اس کو کر لیتی ہوں کہ the poet happens to visit a knight and he says that and he asks knight why he is so depressed and upset and worried and he is wandering here and there alone and he has got he has become very pale and the lake the grass beside the lake is now wither there are no birds singing there is nobody here so why what he is doing here and he is again in the second stanza asking the reason the cause of his of his being upset of his disturbance and he the poet is telling the knight that he is looking so weak and frail and miserable and all the people they are happy because their harvests are done the animals are happy because their granary is full so what is the matter with the knight why he is so upset and disturbed and the third stanza the poet says that he when he when he looks at the face of the knight he notices the perspiration there his face is moisturized because of because of that fever because of that pain and he is looking so upset and disturbed and his color of his cheeks is also like a fading rose and he is looking so upset and miserable so what's the reason what's the cause of his being worried آگے ہم چلتے ہیں اب نائٹ اس کو جواب دیتا ہے تینوں سٹینزاز میں اس نے اس سے ریزن پوچھ ہی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اس کی بوری صورتحال کیوں ہے کہ یہ جو چراغاہیں ہیں وہاں پہ میری ملاقات خاتون سے ہوئی فل بیوٹی فل فیری چائلڈ بہت ہی خوبصورت جیسے کہ پریوں کی چائلڈ ہو اس کے پاؤں بڑے ہلکے تھے اس کے بال بڑے لمبے تھے اور اس کی آنکھیں بڑی وائلڈ تھی بہت جس کو ویشیانہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے پویٹری میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے آئیز کے لیے آئی میڈ گارلینڈ فور ہر ہیٹ تو میں نے اس کے بالوں کے لیے اس کے سر کے لیے وہ پھولوں کے ہار بنائے بریسلیٹس ٹو اور اس کے ہاتھوں میں پہننے کے لیے بریسلیٹس بھی بنائی فراغرنٹ زون اور پھر میں نے ایک پھولوں کی مہکتی ہوئی ایک بیلٹ پھولوں کے لیے بنائی تو لکڈ پہ بیٹھایا ہے اور پورا دن اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا فور سائیڈویز وڈ شیلین اور سنگ آف ایری سون تو وہ اس گھوڑے پہ بیٹھی بیٹھی دونوں جانب جھک جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی پریوں والا گیت وہ گاتی ہے اس نے مجھے بہت میٹھے جو چیزیں تھی وہ کھانے کے لئے دیں جیسے کوئی جنگلی پھل ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں اور وہاں پہ اس نے مجھے شہد اور پھر اس طرح کی کھانے کی چیزیں تھی وہ دیں اور ایک عجیب سی زبان میں اس نے یقینا مجھ سے یہ کہا مجھے تم سے سچی محبت ہے وہ مجھے اپنے اس گار میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی وہاں بڑی تکلیف میں وہ بولی اور وہاں میں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کیا اور اس کو تسلی دی اور وہاں پہ اس نے مجھے لوری دے کے سلا دیا اور پھر میں نے خواب دیکھا اوکی اس سٹینزا کو آگے ہم ایک اور theme آجے گی اب یہاں تک ہم کرتے ہیں کہ جس میں یہ جو سٹینزا ابھی ہم نے پڑے ہیں جس میں کہ تھرڈ کے بعد 4 5 6 7 اور 8 جو ہیں ٹھیک ہے ان میں جو ہے وہ اس 어지 ہم اس تو مجھولتا ہے اور این کا سب جتائی جواتا ہے جواتا ہے ہم شمی ہے اور فرقنس مجھے کیوئے ہم شکل ذات موجود اور وہی کے لئے فرقنیت تکویلی تکھر گر سور کارج اس سابقا جنوی بیشتر اور șنگت کرسی اپنے شکریہ اس کے لئے جو کے لے وہ ڈالی رائیں گا پسجہ ہاتے تھے ڈالی تصور رائیں ڈالی رائیں ڈالی تصور پیش دوtsانی وہ ٹھیکی مطور پیش دیوک پیش دوئیٗ اور پسر دوئیٰ دوئیٰ تول قدمتہ اور وہاں آف داد مطور پسیون کھر آلیم وہ سبب دوئیٰ فوراس وہ اور سوچے تعالی مغرد ان کی تمہاری طاقت کا تحقیق میں کہ وہ انتقاد ہے کہ وہ شخص محبوری ،نگاہ تحقیق کی محبوری وہ تحقیق میں جلس کے بارے رہے ہیں بھی وہ اپنی دوستی پر صعب میں وہ حياہ حقا ہے وہ جلس بن ساتھ جاہاں ہوتا ہے but the night solaced him and he expressed his love and he gave her the impression that he was he will be with her in all her troubles and problems and یہاں تک اس کے ساتھ جو ایک کہلے کے سارے کا سارا جو اس کی میٹنگ ہے اب جو لاسپ ستنزاز آ جاتے ہیں تقریباً 4 ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اور وہاں پہ اس نے مجھے لوری سنا کے سلا دیا تو وہاں پہ جب میں سو گیا تو میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ جو خواب تھا وہ بہت ہی کہلیں کہ بہت ہی اس میں میں نے آہو زاری دیکھی اور وہ آخری خواب تھا جو میں نے دیکھا کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے وہ ابھی تک سویا نہیں ہے اور وہ اس سرد پہاڑی پہ اس غار کے اندر جب وہ موجود تھا تو اب اگلے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا وہ کہتا ہے کہ آئی سا پیل کینگز اینڈ پرنسز ڈو تو میں نے اس میں دیکھا کہ بادشاہ ہیں شہزادیں ہیں اور ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں پیل واریئرز ڈیتھ پیل وردے آل اور جنگ جو ہیں اور وہ ایسے اتنے زرد ہیں کہ جیسے وہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور وہ چلا رہے تھے تو اس نے تمہیں اپنا غلام بنا ریا ہے یعنی وہ سارے کے سارے نائٹ کو کہہ رہے تھے کہ اس نے تمہیں بھی اپنا غلام بنا لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں جب میں نے ان کے ہونٹوں کو دیکھا جو کہ بلکل فاکہ کشت تھے اور بہت ہی اور ان کے جو موں تھے وہ کھلے ہوئے تھے اور وہ بڑی تمبی کر رہے تھے اور بڑے خوفزدہ انداز میں مجھے کہہ رہے تھے اور جیسے ہی میں جیسے ہی ان کے باتوں سے اس خواب کی وہ سارے وہ دیکھتے وہ ایک دم سے جاگا تو میں نے اپنے اس سرد پہاڑی میں وہاں پہ اپنے آپ کو پایا اور وہاں پہ ظاہر وہ اکیلا تھا وہ لیڈی اس کے ساتھ وہاں پہ نہیں تھی تو وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں یہاں پہ بلکل تنہا بہت ہی مزرد ہوں اور میں یہاں پہ گھوم پھر رہا ہوں اور یہاں پہ موجود ہوں اگرچہ کہ ندی کی جو ساری خاص ہے وہ بھی مرجھا چکی ہے اور نہ ہی کچھ پرندے گانا گا رہے ہیں تو میں اکیلا یہاں پہ اپنی اس سیچویشن کو مورن کرنے کے لیے یا اس تکلیف کا اس کرنے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ now the night is describing the poet that when she took him to his to her cave where she lulled him sleep and he went to sleep and in his during his sleep he saw a dream and that was the last dream because after that dream he was not able to sleep once again and it was the cold hillside where he saw in his dream that there were kings and princes and warriors they were all pale and they were in bad situation miserable looking so horrified and terrified and they were crying and they were yelling la beledem sans mercy which means a beautiful woman without mercy and they were telling the night that this beautiful lady has also enslaved him and the night afterwards the night also share that when he saw their starved lips and their warnings that were horrible and when he woke up because of that dream he found himself alone on that cold hillside and he was alone there and the beautiful lady was gone she betrayed her and that is why the night is very sad and sorrowful and he is walking alone and he is looking so pale and everything is like a very seems is seeming very upsetting and disturbing to him the siege is withered from the lake and there are no birds singing but the night is walking there this this is the تو اس کی بیانیاں جس کو ہم پویم کہتے ہیں وہ ہے تو پہلا پیسج وہی ہے جو ہم نے کیا بھی ہے کہ ایک نائٹ ہے وہ وہاں پہ پھیر رہا ہے اس کی تمام دلکشی ختم ہو گئی ہے زندگی سے اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور اس کی کنڈیشن بڑی پور ہے اور ہارویسٹ سیزن بھی جا چکا ہے برز بھی سنگ نہیں کر رہے پھر بھی وہ اکیلا وہاں پہ ہے پویٹ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوشتا ہے اس کی کہانی تو وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ایک خوبصورت لیڈی سے محبت ہوئی تو یہاں تک وہ ساری باتیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کو گھوڑے پہ اس نے سوار کیا اس کو بہت سارے پھولوں کے اور بہت سارے گفٹس دیئے انہوں نے بہت وہاں کی جو کہلیں کہ کچھ کھانے جو ہیں ہنی جو ہے اور فروٹس جو ہیں سویٹ وہ کھائے اور پھر وہ اس کو اپنے غار میں لے گئی at last she lulled him to sleep the night had horrible dreams he saw kings princes and warriors told him that he was also enslaved by the cruel woman they complained of our faithfulness faithlessness he suddenly woke up and found himself alone on the cold hillside the lady had disappeared now in search of that lady he wandered day and night she was beautiful lady without mercy تو وہ بھی اس نے خواب دیکھا ابھی جو ہم نے اسٹینزا میں بھی پڑھا کہ اس میں princes ہیں وارئیرز ہیں kings ہیں اور وہ سارے کے سارے بہت بری صورتحال میں نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خوبصورت خاتون نے تمہیں بھی اپنا غلام بنا لیا اور وہ اس کی بے وفائی کی باتیں کر رہے ہیں تو جب وہ اگدم سے خوفصدا ہو کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو تنہا وہاں پہ محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اس کی تلاش میں دن رات اب مارا مارا پھر رہا ہے this poem is important for three reasons تین reasons کی وجہ سے یہ poem جو ہے وہ کافی important first it gives us hints about kids life پہلا تو اس میں kids کا personal جیسے میں نے بتایا تھا کہ autobiographical elements ہیں اس میں kids was in love with fanny brown kids جو تھا اس کو fanny brown سے محبتی she was a faithless girl اور وہ بھی بے وفا اس کے لیے ثابت ہوئی the lady in the poem represents fanny تو اس میں جو lady ہے وہ بھی fanny کو represent کرتی ہے by his personal experience the poet wants to tell us that love ends in despair اس کا جو personal experience ہے اس سے poet ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے اس کا اختام جو ہے وہ مایوسی میں ہوتا ہے secondly kids was a lover of the middle ages اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ kids جو ہے وہ middle ages کا lover ہے middle ages بھی ایک period ہے جس کے بارے میں ہم discuss کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی ابھی ہمارا lecture کافی لمبا ہو جائے گا تو جیسے ہم نے میں نے آپ کو ایک دفعہ victorian period کے بارے میں بتایا تھا ایک دفعہ ہم نے puritan period کے بارے میں جیسے بات کی تھی جب milٹن کی بات آئی تھی میں نے puritan age کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح romantic period جو ہے اور اس کا revival جو ہے اس کی ہم بات کر چکے ہیں تو یہ جو مختلی periods میں english literature کا جو پورا پورا divided ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ شروع کا جو عرصہ ہے بہت start کا اس کو ہم middle ages کہتے ہیں middle ages جو ہے وہ dark ages جہاں سے dark ages بالکل کہلیں کہ آغاز جہاں پہ english literature یا english as a language جس نے ابھی بالکل اپنا start اس کا ہوا تو اس کے بعد کا جو ایک period ہے اس کو middle ages کا زمانہ کہتے ہیں تو یہ جو ساری setting اور یہ ساری جو situation اور یہ nighthood کا سارے کا ساری جو چیزیں ہیں یہ middle ages سے basically belong کرتی ہیں جو middle ages کے دوران لکھی کی poetry ہے اس میں nighthood کا بہت زیادہ ذکر ہے تو چونکہ وہ کافی inspire تھا جو تھا کیٹس جو تھا nighthood کے concepts Spencer ایک بہت زبردست poet تھا کہلیں کہ english کا تو اس کے بھی poetry میں ہمیں یہ نظر آتا ہے یہی چیز اس سے بھی کیٹس بہت inspire تھا یہ اسی زمانے سے یہ کہانی تقریباً لگتا ہے کہ تعلق رکھتی ہے this makes the poem romantic اور یہ اس poem کو romantic بھی بناتی ہے lastly کیٹس is the master of narration اور آخر میں ہمیں اس میں narration کی quality نظر آتی ہے کیونکہ اس نے poet نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو narrate کیا ہے کہانی کو بتایا ہے the story has been told in a good manner جو کہانی ہے بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے the dialogue form of the story makes it lively اور جو کہہ لے کہ dialogues اس میں جو ہیں poet اور knight کے درمیان میں وہ بھی اس کو بہت ہی full of life تکھاتے ہیں and we seem to face to face to be face to face with the wandering knight اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم face to face اس نائٹ سے گفتگو کار رہے ہیں اوکی جی اس کی critical اپریسیشن اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور جس طرح سے آپ کو اتنی محنت کر کے یہ پڑھایا جاتا ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ بیسیکلی جو میرا ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ کروانے کی میں کہا رہی ہوں تو اس کو لیکچر کو دھیان سے سنا کریں سارے بچے اور ساتھ ساتھ آپ تیار بھی کریں تو اس کو آپ نے پوری اس کی critical اپریسیشن جو ہے وہ نیچے طریقے سے تیار کرنی ہے اوکی جی اللہ حافظ